اس کا ٹی ایم ٹونٹی فور میں سواگت ہے آپ کا آج میں ہوں راشتری بہت مہا سنبیلن لکھنو میں تو چلی لوگوں سے بات کرتے ہوں دیکھتے ہیں کہ اس بہت مہا سنبیلن میں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے سنگھ اس بہت مہسوں میں جو مہا سنبیلن ہوا ہے اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو سمانت کیا گیا ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ میرا نام جسون سیرانہ ایڈوکیٹ میں اکھیل وارتی منگل میں تری مہا سنگھ کا راشتری ادیت ہوں اور آج جو ہے راشتری بہت مہا سنبیلن میں ہم سیکڑوں کی سنکھیا میں آگرہ سے آئے ہیں اور اسی میں ہمیں سمانت کیا گیا ہے ہم لوگوں نے سنکلب لیا ہے کہ پورے بھارت میں گاؤں 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 گھون کر کے بھارت کو بہت بہت بنانے کے لیے کار کریں گے کیونکہ منوبادی بیوستہ سے جاتی بیوستہ سے لوگ تنگوں اور پریسان آ چکے ہیں کچھ لوگ جنم لیتے ہی اونچے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کرم کرنے کے بعد بھی نیچے رہتے ہیں اس اسمانتہ پر انیائے پر اتیاجار پر آدھارت بڑھ بیوستہ کو نیچ تناغود کرنے کا کار ہم سم مل کر کے پورے بھارت میں کریں گے جو بھارت کی پور سمتہ مولک نیائے بندتہ بھائیچارے پر آدھارت سمانت بیوستہ تھی اس کی سرچنا کے لیے کار کریں گے دیکھا آپ نے ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں جو راشتری سمیلن ہے بہت مہا سمیلن کس میں لوگ آئے ہیں چلی اور لوگ اسے ملتے ہیں ہمارے زنگ کچھ بہت لوگ بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں یہ ہم آجمگر سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ ہمارا نام فیکو بھندے یہ بتائیے کہ کیا کارکرم کیا ہے یہ یہاں کا کارکرم یہ ہے کہ مطبع ہمارے جو گریبوں کے اوپر جو اتیچار ہو رہا ہے ہمارا جو بہت بہت میشن پہلے تھا بھگوان کے جمعانے بہت بھگوان تھے تو اسمیں ہمارا بہت راست تھا پورا بہت دیش پر چھایا ہوا تھا مگر جب وہ مر گئے مرنے کے بعد کچھ دن جو ہے وہ لپت ہو گیا لپت ہونے کے بعد جب اسوک سمرات جی آئے تو اسوک سمرات جی آئے وہ جو ہے کہ دیکھے ہی دہاس کو تو اپنا بودھ دچھا لیے وہ دچھا لے کر کے اپنے لڑکا اور لڑکی کو بیدیش بھیجے ان کو دچھا دیکھ کر کے کہ تم لوگ جاؤ بودھ کا پرچار کرو اب پرچار کرنے سے وہ لوگ چلا گیا بیدیش پرچار کرنے اپنے جو ہے یہاں جو ہے پورے اپنے دیش میں اور آؤٹ بیس میں پورا ہاتھا ان کی اسطوب بنوائے بدھ بیہار بنوائے اور ہاتھا ان کی اسٹھم بنوائے میں نے یہ سب بنوائے پورا چاروں طرف ان کی وہ بہت میشن کو آگے بڑھا دیا ان کے بھی مر جانے کے بعد کچھ دین چلا ہے کچھ محلائیں بھی ہیں وہ بھی آئے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ میرا نام درگاوتی جی پلوی ہے درگاوتی جی آج کیا کارکرم ہے آج کارکرم میں بابا صاحب کے اپلوش میں اس کے پرچنوں پرچنے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ جاگریت ہو رہے ہیں ابھی بھولے بھٹکے ہیں اکٹھا ہو کے اپنے سماج کے اپنے دیش کے لیے دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ ہائیں جتنا ہم لوگ کو اچھوٹ اچھوٹ کہا کے بہت سارے چیزیں سے پرتاڑیت کیا جاتا ہے تو ہم لوگ سبھی کو یہ سوچت کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں ہم لوگ ہائیں ہاں آج اسی کے لیے ہم لوگ اکرتیت ہوئے ہیں آگے بھی ہم لوگ اس ساتھ سے اپنے منوبل سے آگے ہم لوگ آگے بڑھیں گے بڑھائیں گے دیکھا آپ نے کتنی اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم لوگ دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہیں اور سبھی پورا سماج ایک ہے دیکھیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام بی آر ویپلوی کہاں سے آئے ہیں میں لکھ رہو سے آئے ہیں لکھ رہو سے آئے ہیں ہاں جی یہ کارکرم کے بارے مطلب کارکرم کا یہ ہے معاملہ کی چودہ اکٹوبر انیس سو چھپن کو بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو میٹکر نے بدھیجم ایکسپٹ کیا تھا اور بہت سارے انیوائیوں کے ساتھ تو اس کو ہم لوگ دیکھشا دیوست دھم دیکھشا دیوست کے روپ میں مناتے ہیں چودہ تاریخ تو یہ کارکرم چودہ کو نہ ہو کر کے تھوڑا پہلے کیونکہ دیس میں بہت جگہ کارکرم چودہ کو ہوتے ہیں ناکپور میں بہت تو گدھر ادھر چلے جاتے ہیں تو اس میموری میں جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کی بہت دم میں جو ہے بابا صاحب نے کیوں دیکھشا دیا لوگوں کو کیا ریلیونس ہے آج کے پریپرکش میں اس کا کیا ریلیونس ہے یہ بتانے کے لیے جتانے کے لیے پلس یہ میسیج موسیج میں فیلانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کارکرم آج یہاں پہ کارکرم ہوا کی جو قریب قریب میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ لوگ تو اکٹھے رہے ہوں گے سبیرے تو میں گیارہ بجے کے آس پاس آیا تھا تو ایک تو دھم کی دیکشہ جو دی جاتی ہے تین سرن بدھم سرنم گچھا دھم سرنم گچھا اس کے بعد پانچ سیل جو پانچ سیل ہے اسی پہ بدھیجم جو ہے ڈکا ہوا ہے بدھیجم کوئی دھرم نہیں ہے یہ ریلیجن یہ ریلیجن نہیں ہے یہ راستہ ہے ایک مورالیٹی سکھانے کا منوسیتہ سکھانے کا مانوتہ سکھانے کا بھائیچارہ سکھانے کا ایک راستہ ہے اس لیے بھی یہ سبھی دھرموں سے الگ ہیں باقی دھرموں میں دیکھئے کہتے ہیں کوئی پیغمبر ہے کوئی بھگوان ہے کوئی اسو ہے آیا ہے کوئی بھگوان کا بیٹا ہے یہاں وہ بات رہی ہے بھگوان بدھ کہتے ہیں دھکشیوں سے کہ جو تم ہو وہ میں ہوں مجھے جو معلوم ہے میں بتا رہا ہوں پریکٹس تو تمہیں ہی کرنا ہے تمہاری زندگی ہے تمہیں سوچو ترک سے دیکھو کہ کیا چیزیں ہیں کیا غلط ہے تو جو منگل امنگل ہے اس کا نیڑے آپ کو خود ہی کرنا ہے لیکن آپ کو موریلیٹی کا ایک راستہ دکھایا آپ نے کتنی اچھی بات یہ بتائی کیا آج کیوں ہو رہا ہے یہ بھی ریجن انہوں نے بتایا کافی اچھا بولا چلی اور لوگو سملتے میرے سنگ جو مہیلہ ہے جو پریوار ہے آپ کو بتا دیں وہ بہت دھم دکھ لینے جا رہا ہے ان کے سنگ سارٹیفکیٹ ہے انہوں نے لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دھم دکھ کیا بڑے ہیں ریپ تو کیا آج کیا پتا چلا ہمیں آج یہ ہی پتا چلا کہ جو ہیں گوتم بدہ صاحب کی دھم دکھ شاہ ہیں بہت میت پور ہیں منوسی کے لیے پیرڑا دائک ہیں اور منوسی سے منوسی کو ملانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ آسانتی نہیں پھیلتی دیکھا اپنے یہ لوگ ہیں اور لوگ سے بات کرتے ہیں میں انجینئر بھیم راج لکھنوں سے میں ریٹائر دکھڑ بنتا ہوں آج آپ سنبھانک بھی ہوئے ہیں تو آپ کیا ہم سے جاننا چاہ رہے ہیں آج بھائی دیکھیں یہ پرم پوچ بھنتے سمیتر دنجی نے آج بھارت دیش کے لکھنوں کی سرجمی پہ انہوں نے بہت دھرم کا سمیلن کیا یہ اپنے آپ میں بھارت دیش میں ایک بہت بڑی میں گھٹنا مانتا ہوں بہت دھرم کے اتحاس میں بارت مان میں بابا سامنے 56 میں بہت دھرم گرہن کر لیا تھا اور یہ گرم کرنے کے پہلے کہا تھا کہ ہم جی دھم میں پیدا ہوا میرے بس کا نہیں تھا میں لیکن ہندو دھرم میں نہیں اپنا پرانٹ جاگوں گا یہ میرے بس میں ہے سو نونے 56 میں چودہ دا کھوبر کو جن بیجیہ دسمی تھی تو بیجیہ دسمی کو گرنڈ کیا تھا لیکن تاریخ سب لوگ کمسنگ میں اتنے لوگ OVC SCST مللہ ایک بدھ دھرم کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ سائنس تتھ گیان کے آدھار پر چلتا ہے پورا پر دن بیشواص نہیں ہے اس سے کیا ہوگا پریوار اور دیش کی ترکی کرے جا آپ نے کتنی صحیح بات ہیں بلکل بولی سر بہت دھم یہ دھرم دھم ہے دھارن کرنا اس کی آوشکتہ ہے کیونکہ آج کے سمائج میں ہمارا سمائج جو بھی ہے پڑھ لکھ لیے ہم بھی دیکھ لیے پانچ لوگ لیے ہیں سر وہاں سے مل پانچ لوگ ہیں مل جائے سر اس لیے آوشکتہ ہے کیونکہ آج ہم کو برابری نہیں مل سمائج نہیں مل یہ پون روپ سے بیگیانیت ہے میں سویم گورنمنٹ جاؤب میں ہوں لائیس آف انڈیا میں ہوں کشن کمار میرا نام ہے اور وہاں پہ بھی اپنا بیل فیر اسویسیشن کا میں پڑھ دکھا رہے ہوں سمائج میں آتا رہتا ہوں لوگ جاغرو کرتا رہتا ہوں دیکھا آپ نے لوگ سویق چھا سے آرہے ہیں اور یہ ممبر سپ لے رہے مطلب کہ سکتے ہیں بہت دھرم نہیں دھم جوائن کر رہے چلی او لوگ سم بہت سمدائک بھی لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ آج کیا کارکم ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے اس کارکم کے بارے بھگوان بودھ کی سکھ کا پرچار ہونے کے لیے دیش میں تمام پرکار کی آسانتیاں فیلی ہیں وہ آسانتیاں کیسے دور ہوں اس لیے بھگوان بودھ کی بیچار دھارہ کو جنجن تک پہنچایا جائے کیونکہ بھگوان بودھ کی بیچار دھارہ ہے جس سے جھگڑے فساد سانتھ ہو سکتے ہیں کیونکہ بودھ نے کہا بہر سے بہر کبھی سانتھ نہیں ہوتا ہے نہی بیرے نے بیرانی سمبن تیر قداجن آبیر نے چا سمبن تیر سدھم سانتر یہ سناتن پرمپرہ سے چلا آیا ہے کہ بہر سے بہر کبھی سانتھ نہیں ہوتا ہے اس لئے کرونا اور مہتری سے بہر سانتھ ہوتا ہے اس ہی سمبن میں یہ کارکر رکھا گیا ہے بہت سمدائی سے جوڑی لوگ ہیں یہ پورا ایک سمدائی جو ہے مہا سمدائی جو ہے پھیلی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں وہ بہت عجیب سی ہیں تو آج جو سمیلن ہوا ہے سمیلن میں سیدھے طور پر یہ کہا گیا کہ سانتھ قائم رہے لوگ پیار ہو لوگوں کے اندر سیدھے طور پر آج کا یہ کارکرم تھا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے مردے کے ساتھ نئی جگہ سے تب تک کے لئے وکی وز کرما اور توسار سرما کا نمس سرما